بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاری اساس آفیشل کی جانب سے کاری محمد اصداللہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے تمام ہی بار اور سبسکرائبار اللہ تعالیٰ کی توفیق اور انعجب سے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کروں گا جس کا عنوان ہے خواب اور ان کی سچی تعبیر ان پینتیس چیزوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے بیماری ہوگی یا شفاہ جانئے اس ویڈیو میں دوستو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تک کہ آپ کو یہ خواب اچھی طرح سمجھ آ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کاری اساس افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ سی کمٹی کے نشان پر کلک کر لیں تک کہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے تو آج کے خواب کی تعبیر شروع کرتے ہیں غور سے سنیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مردے کے پیچھے جانا اگر مسلح اور پارسہ ہے تو اس کی راہ افتیار کرے گا اور اگر فاسق ہے تو اس کی راہ اور عادت پکڑے گا اگر نہ جانے کہ مردہ مفسد ہے یا مسلح ہے اور اس کے پیچھے گیا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور آخر کارشفہ پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس مردے نے آواز کا جواب دیا ہے اور اس کو نہیں دیکھا ہے دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی سفر کرے گا اور اگر دیکھے کہ وہ مردے کے پیچھے کسی نامعلوم مکان میں گیا ہے دلیل ہے کہ مرے گا اور اگر اس نے مردے کو کہا کہ فنا وقت میرے پاس آنا اور اس نے کہا کہ آنگا اگر مردہ مسلح اور راست جو ہے تو اسی وقت جب کہا ہے مرے گا اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو ڈرا کر اپنے پاس بلایا ہے اور اس کو منع نہیں کر سکا ہے تو اس کی وفات پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو اپنے پاس بلایا ہے اور خود اس کے گھر نہیں گیا ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا اور اگر دیکھیں کہ مردہ اس کو بزار میں لے گیا ہے دلیل ہے کہ اس کا قص اور معاش نیک ہوگا حضرت اسماعیل اشعاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مردو کے درمیان دیکھے دلیل ہے کہ نیک باتوں کا عمر کرے گا اور بری باتوں سے رکے گا اور لوگ اس کی بات نہ سنیں گے اور اگر دیکھیں کہ اس کی مردے کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور سفر میں دولت اقبال شادی اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھیں کہ وہ مردو کے درمیان ہے چنانچہ اس کے سوا اور کوئی بھی زندوں میں سے ان میں نہ تھا دلیل ہے کہ فاسدین کے گروہ میں بیٹھے گا اور اگر دیکھیں کہ وہ بھی ان کی طرح مردہ ہے دلیل ہے کہ اس کے دین میں بھی فساد ہے اور اگر دیکھیں کہ مردو کی جماعت کھانا کھاتی ہے دلیل ہے کہ اس ملک میں کھانا گرا ہوگا اگر کوئی دیکھیں کہ وہ مردے کے کسی حصہ کو کھاتا ہے دلیل ہے کہ زمین سے خزانہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ نامعلوم مردو کو تلوار سے مارتا ہے اگر مسئلہ ہے تو لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کریں گے اور برے کام سے رکیں گے اور بعد اہلِ تابیر نے بیان کیا ہے کہ لوگوں سے بحث اور مناظر کر کے سب کو دلائل سے قیل کرے گا حضرت جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ مردہ اس کی رہبری کرتا ہے دلیل ہے کہ شریعت کا رستہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ مردہ اپنے آپ کو دھوتا ہے دلیل ہے کہ اس کے خویش اس سے نجات پائیں گے اور اگر دیکھیں کہ اس نے مردے کو زمین سے گھسیتا ہے دلیل ہے کہ حرام کی کمائی کرے گا اور بہت سا مال پائے گا اور اگر دیکھیں کہ وہ مردو کو زندہ کرتا ہے دلیل ہے کہ چمڑا رنگنے والوں کو کام کرے گا اور اگر دیکھیں کہ مردے کے ساتھ ایک گھر میں سویا ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی دوستو یہ تھی آج کے خواب کی تابیر آپ کو ہماری ویڈیوز ہمارے خوابوں کی تابیر پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں اور اگر آپ کسی خواب کی تابیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ہم انشاءاللہ آپ کے خواب کی تابیر ضرور بتائیں گے تو انشاءاللہ نیکس خواب کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ ناظر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ